تو آج اسلامی تاریخ میں ہم ذکر کریں گے کہ ہم بچپن سے نسابی کتب میں پڑھتے رہے ہیں اور جو آگے بڑے اس علم کے میدان میں انہوں نے پھر اس پر بہت کچھ لکھا لیکن سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو لفظ ہے سیف اللہ اللہ کی تلوار یہ لقب ہے حضرت خالد بن ولید کا اب حضرت خالد بن ولید کے بارے میں یہ آتا ہے کہ غزوہ اہد میں تو یہ کفار کی طرف تھے اور مسلمانوں کو جو شکست ہوئی غزوہ اہد میں جس کو ہم شکست کا ایک پارٹ کہہ سکتے ہیں اوورال اس کا فائدہ ہی ہوا تمام غزوات کا اس میں بھی خالد بن ولید کی حکمت عملی تھی جو انہوں نے انٹی مسلم یعنی مسلمانوں کے مخالف پوتوں کے ساتھ مل کر اس کو مرتب کیا اور اس فیاد سے مسلمانوں کو تھوڑا نقصان ہوا یہی خالد بن ولید پھر سحف اللہ ہو گئے اللہ کی تلوار اور پھر جب ہم حکمت عملی اور جنگی معاملات اور جنگی حکمت عملی شجاعت بہادری اور ایک کمانڈر کو کیسا ہونا چاہیے اس پر کوئی تاریخ پڑھتے ہیں جو اسلامی تاریخ نام بھی ہو تو ان کی فیرس میں بھی خالد بن ولید کا نام آتا ہے تو خالد بن ولید سے منسلک باتوں کا ہم تذکرہ کریں گے پہلے ذلفقہ شاہ گلانی صاحب آپ بتائیے حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کا لقب پہلے مسلمان نہیں تھے جب مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہوئے تو فتوہ نسرت پھر باقی سب سے سبقت لے گئے حکمت عملی بہادری جرت اور سپسالاری میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ و اردہ و انہ کے بارے میں تمام معرخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ بگ وارئر تھے بہت بڑے جنگ جوتے اور یوں سمجھئے کہ مسلمانوں کی فوج کے سب سے بڑے کمانڈر تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ و انہ کا جب انتقال ہوا تو آپ نے ایک پیغام پوری امت مسلمہ کے نام چھوڑا میں آگے مزید بھی بات کروں گا پہلے یہ ایک بڑی ہی ایمان افروز بات ہے آپ نے فرمایا کہ لوگوں تمام امت مسلمہ کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ اگر میدان جنگ میں موت آتی تو خالد کو آتی آپ کے پورے وجود پر ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں تھی جہاں پر تلوار کا نشان نہ لگا ہوا تو اس وجہ سے اگر موت آتی تو مجھے میدان جنگ میں آ جاتی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ و انہ اپنی فتوحات کا جو تذکرہ کرتے ہیں وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جنگ لڑی جا رہی ہے اور لوگ گمسان کی جنگ چھڑی ہوئی ہے اور گویا کہ ایسی جنگ چھڑی ہوئی ہے کہ دونوں طرف سے دونوں اطراف جانے بین کے حضرات کو گاجر مولی کی طرح کٹا جا رہا ہے اور حضرت خالد بن ولید اپنی ٹوپی ڈونڈ رہا ہے اور وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میری ٹوپی ڈونڈو میری ٹوپی ڈونڈو وہ ٹوپی کا ہے تو بارہ جنگ جب ختم ہو گئی آپ تو جس جنگ میں جاتے تھے اس جنگ میں کبھی بھی شکست نہیں ہوتی تھی بعد میں صحابہ اکرام نے اور تابعین اور دیگر جو آپ کے ساتھ لوگ موجود تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی گمسان کی جنگ چھڑی تھی اور آپ اپنی ٹوپی ڈونڈ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں جس بھی جنگ میں جاتا ہوں اس ٹوپی کو پہن کر جاتا ہوں اصل میں اس ٹوپی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک کو میں نے سی کر رکھا ہوا ہے میں جس جنگ میں بھی گیا ہوں اس کو پہن کر گیا ہوں ان موہ مبارک کی برکت سے اللہ جللہ مجدوہ القریم نے مجھے فتح و نصرت کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی ہے کہ ہاں پر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ وآلہ کی صیرت کا ایک مختصر واقعہ کوڑ کرنا چاہوں گا جب روم کی سلطنت پر آپ نے حملہ کیا سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وآلہ کی امارت میں تو اس وقت رومیوں نے آپ کو یہ پیغام دیا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ معاہدہ کریں ہمارے ساتھ کوئی بات کریں ابھی فتح مکہ کی بات چل رہی تھی تو میں ون لائنر اس حوالے سے بھی ایک بات کر دوں صلحہ حدیبیہ دراصل مسلمانوں کی فتح تھی کیونکہ جب بھی دو گروہوں کے درمیان صلح ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کی طاقت کو تسلیم کرتا ہے اور دوسرا گروہ پہلے گروہ کی طاقت کو تسلیم کرتا ہے کفار مکہ صلحہ حدیبیہ میں گویا کہ مسلمانوں کی طاقت کو تسلیم کر چکے تھے جب بھی تو صلحہ حدیبیہ ہوئی جو اس سے پہلے نہیں کر رہے تھے جب بھی تو پہلے نہیں کر رہے تھے جب بھی تو وہ پورا معاہدہ تسلیم لکھا گیا حضرت خانم علی جب وہ رومیوں کے قلعہ کے اندر داخل ہوئے تو وہاں جو رومیوں کے جو سپاہی تھے اور سپاہ سالار تھے بڑے بڑے کمانڈر تھے وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے آپ کو پہچان نہیں پا رہے تھے آپ خوبصورت تو بہت تھے لیکن آپ بظاہر جو ہے اس طرح کے آپ کے ڈیل ڈال نہیں تھے آپ کی بڑی اتنی مضبوط نظر نہیں آتی تھی بظاہر آپ کمزور نظر آتے تھے تو آپس میں جو ہے رومی فوجی اور رومی جو سپاہی تھے وہ کمانڈر تھے وہ گفتگو کر رہے تھے ان میں خالد کون ہے تو یہ بات آپ کے کانوں میں پہنچ گئی تو مسلمانوں نے بتایا جو آپ کے ساتھ تھے ساٹھ مسلمان تھے اور دیکھئے کہ ساٹھ ہزار کا لشکر تھا ان کے ساتھ ساٹھ مسلمان معاہدہ کرنے جا رہے تھے تو انہوں نے جو ہے مسلمانوں نے بتایا کہ یہ حضرت خالد بن ولید ہے تو وہ آپ اپنے آج پر مو رکھ کے ہسنے لگے کہ یہ خالد یہ خالد ہے اس پر جو ہے پوری امت مسلمہ فخر کرتی ہے اور پورا عالم کفر جو ہے اس سے آج تھر تھر کام پر ہے یہ خالد ہے تو حضرت خالد بن ولید نے جب سنا تو آپ نے ایک ان میں سے بڑا طاقتور آدمی تھا بڑے اچھے ڈلڈول والا آدمی تھا اس کو آپ نے ایک آج سے گھوڑے کی لگام تھامی تھی اور آپ نے اپنے باہ آج سے اس کے گریبان میں آٹھ ڈالا اور ایسے اپنے باہ آج سے اس کے گریبان میں آٹھ ڈال کے اس کو ایسے آپ نے اوپر آسمان کی طرف اٹھا لیا اور اٹھا کر اس کو آپ نے ایسے جھٹکے دی اور کہا کہ بولو اس کو پٹکوں خالد نے اگر اس کو پٹک دیا تو یہ دوسرا سانس نہیں لے گا تو ان لوگوں نے کہا خالد تم دیکھنے میں تو اتنے طاقتور نہیں لگتے یہ کون سی طاقت ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طاقت ہے ہم تیرو تلوار کی طاقت پر نہیں لڑتے ہیں ہم بازووں کی طاقت پر نہیں لڑتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگائے انایت کی طاقت سے لڑتے ہیں کہ کسی نے کیا خوب بات کہی کہ تیرو تلوار کی حاجت سے غنی کر ڈالے ہاتھ لگ جائے جو گھمسان میں تنکہ تیرا کیا بات ہے